موسیقی نمشکار اور آپ دیکھ رہے ہیں پل پل کرونا وائرس کے چلتے پوری دنیا تل ملا چکی ہے اور نہ اس سے اچھوتا رہا ہندوستان پردیش میں کام کرنے والے پرواسی مزدور بھی اچھوتے نہیں رہے لیکن ان کی مزبوری یہ ہے کہ انہیں پکانا بھی پڑتا ہے اور کھانا بھی پڑتا ہے یعنی دن میں جو دہاڑی کماتے ہیں اس کی شام کو روٹی بنتی ہے آگلے دن پھر سے صبح کام پر جانا پڑتا ہے لیکن اس سنگ سب کے بیچ میں کرونا نے انکش لگا دیا اب یہ لوگ نہ گھر کے ہیں نہ گھاٹ کے نہ کام مل پاتا ہے اور نہ ہی دھنگ کی روٹی دردر بھٹکنے کو مجبور لیکن ان دیر جنوں پرواسی لوگوں کو آشنے ابھی ملا تو ایسی جگہ جہاں پر جانا کوئی نہیں چاہتا جہاں یہ پرواسی مزدور سمسان گھاٹ میں سونے کو مجبور ہو چکے ہیں نہ ان کو روٹی مل پاتی ہے اور نہ ہی دھنگ سے سونے کی جگہ مہلائے اور لڑکیاں بھی ان کے ساتھ ہیں کہاں جائیں اور کہاں سویں لیکن تب ہی بھیوانی مہاپنچائی دوارہ آئے جت جنتا رسوئی میں یہ لگ پہنچے کئی دنوں کے بعد بھر پیٹ کھانا بھی کھایا لیکن سونا پڑا سمسان گھاٹ میں جب ان سے بات چیت کی گئی تو انہوں نے کہا کہ دو مہنے پہلے کھیتوں میں کام کرنے کے لیے آئے تھے اترا کھنٹ سے دو سال پہلے سے کپاس کے سمیں آتے ہیں لیکن اس بات کچھ ارلگ ہو گیا اب نہ کام ہے اور نہ ہی مزدوری کے پیسے جو بچے کھوچے تھے وہ بھی ختم ہو چکے ہیں اب سمسان گھار جیسی جگہ میں بچوں کے ساتھ ڈر بھی لگتا ہے ماتاؤں کا کہنا ہے کہ نین نہیں آتی وہیں جنتا رسوئی کے سمچالک پورن سنگھ نے سرکار و پرساسن سے بانگ کی ہے کہ ہم کھانا دے سکتے ہیں مہلائے ہیں اور لڑکیاں بھی ان کے ساتھ ہیں ان کو سولائے کہاں تب ہی ملکے پر ڈی آر او پرموت چہل اور تھانا پرپاری پہنچ گئے تھے اور کل صبح واپس چاندواس گاؤں میں بھیجنے کی سہمتی بنی ایسے میں جنتا رسوئی کے سنچال کو نے کہا ہے کہ راشد ہم دے سکتے ہیں اکثر دیر رات تو سنسان اور سنناٹے میں سمسان گھار کے پاس سے گجرتے ہی ڈر لگتا ہے وہیں اس کرونا کے کہہ کے بیچ پرواسی لوگوں کو سمسان گھار میں سونے کو مجبور ہونا پڑا آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ ان لوگوں پر کیا گجرتی ہوگی یہ نظارہ بھیوانی کے رامباغ یعنی سمسان گھار کا تھا یہ لوگ پرواسی مجدور ہیں اور الگ الگاؤں میں کام کرنے کے لیے آئے تھے کورونا کے چلتے یہ لوگ یہیں فس کر رہے گئے ناکام ملا ہے اور پیسے بھی ختم ہو چکے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں پنپل کی ایک خاص رپورٹ امن شرمہ کے ساتھ باڑی چھوگنے کے لیے تو مالک نے جب آئے تو بیس دن ہم نے کام کریا کام نہیں ملا ہم اس کے بعد بیٹھ کے کھالی کھا رہے تھے کھانا اپنے پلے سے کھایا جو کھمایا ہم نے وہ کھا لیا پھر ہم نے یہ کہا بھی کہہ رہا اپنا پروف دو ہم نے بیس کا پورا پروف دے دیا کہہ رہا تمہاری بس آجے گی تمہیں آج لے جائے گی کل لے جائے گی روج کیسے لارے لگاتا رہے لارے لگاتا رہا ہم بیٹھے رہے بیٹھے رہے ابھی تک کوئی بس نہیں آئی آج ہم بردان کے پاس گئے بردان نے کہا کہہ جو کھمایا تم نے مجھے دیا ہے مجھے دیا ہے تو بتاؤ کبھی میں تمہیں کھلاوں گا ہم نے کہا کیوں گورنمنٹ سب کی سویدہ کر رہی ہے ہم بھی بیٹھ کے کوئے پر کھا لیں گے اس نے کوئی بات نہیں مانی کہہ رہا ہاتھ جوڑو ہم وہاں سے چل پڑے پیدا لائے ہو پیدا لائے ہیں نیروں نیر اور بچے سب ہمارے بچے پڑنے والے ہیں میری بڑیا پوجا اس کا نام جے مارے دوت ہیں جے ماما ہمارے سارا پورا اپنا خان دانا جی ہم اپنا اوترہ اوترہ خند میں جانا چاہتے ہیں کب آئے گیا سارا ہمیں ہوگے پہنے دو مینے یہ چندہ گاؤں میں چندہ گاؤں سے چل پڑے ہیں بارہ بجے اب دیکھ لو ٹائم کتنے مجھے پہنچے سارا پرمجید کور مرے نام بکرم ہے میں چندہ گاؤں میں گیا تھا ہمیں کھانے کے لیے کوئی بھی ملنی رہا تھا تب ہی ہم پیدل آگے تھے میں اندر نے ہمیں پیسہ بھی نہیں دیا ہم چاہتے ہیں ہمارے گھر ہمیں پنچا دو مرے نام بکرم ہے ہربانس سنگھ ہربانس سنگھ ہربانس سنگھ ہربانس سنگھ ردھرپور کے اترا چل یہاں کیسے ہیں یہاں آئے تھے سرسو کارٹنے اور بھوڑا ہم نے کار دس پندرہ دن کام کر کے گھر چلے جائیں گے لکڈون ہو گیا پھر اس کے بعد جائیں گے مالک بولتا ہے کہ کاغت دے دو آپ کو لگا دیتے ہیں آرڈی اور آپ کو بس آ جائے گی چلے جائیں گے کئی دن ہو گا کھانے پینے کا کچھ ایک رپیہ نہیں دیا اس نے سب اپنے پاس سے ہم نے جو کمایا کھا گئے ہم آٹا بھی مول کا سب کی مول کی املا کے خودہ جو بھی لیا آتے تھے کھا گئے ہمیں کوئی نہیں سرکار نے دیا کچھ نہیں دیا کہتے دیتی نہیں ہے مالک یہ کہتا ہے ادھکاری سے کسی سے نہیں بات ہوئی ہے ویسے ہم نے ایک دن یہ نمبر وڈسا پہ لگایا تھا پتہ نہیں آج کے کل اب چاہتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچے ہمارے گھر ہم گھر چلے جائیں اپنے یہاں کیسے ہیں یہاں ہم پیدل پیدل چل پڑے کوئی وہاں سمسیا نہیں ہو رہی ہم نے سوچا کہ اپنے گھر نکلو پیدل پیدل لوگ کہہ رہے ہیں جا رہے ہیں کئی پہنچ گئے کئی یہاں سے بس ملی ان کو انہوں نے بتایا کہ ہمیں بس مل گئی ہم اترا چل پہنچنے والے ہیں تو ایسے ہم بھی چل پڑے وہاں سے چلو بھئی پردان کے ہاں گئے تو ان نے بھی بول لیا کہ آپ جا سکتے ہو آپ کے خاغت لگا دیں جب آپ کا نمبر آئے گا چلے جاؤ گا نہیں تو ہمارا کیا ہے سرکار جو کر رہی ہے وہ کر رہی ہے ہم کیا کہ سکتے ہیں وہاں سے ہم بیس لوگ آئے وہاں سے ہم بیس لوگ آئے ہم بیس کے بیس ہی پیش دے ہاں جی ہم ایک آت کو چھوڑ نہیں سکتے کہاں چھوڑیں گے ہم تو سب کو ساتھ لے کے چلنا بیوانی میں یہاں آ چکے آپ پتہ نہیں کیا جگہ ہے یہ نام اس کا رام باغ یہاں کھانے کی بوستہ کر رہے ہیں بیوانی میں باغ بھائی ست کیا کہ ہو گیا آپ کو تکاہ سے رات کو جو ہے کس لوگ پرواز کیا آئے ہیں کیسے آپ یہاں لے کر ان کو آئے ہیں کیسے نظرہیں کر رہے ہو کہاں رہیں گے رات کو آئے ہیں آج صبح سے ام آ حال دیکھ رہے ہیں پورے بیانی شہر کا کم سے کم ایسے زیادہ نہیں تو پانچو سات سو مزدور پورے شہر میں ایسے گھوم رہے ہیں پرساسن سے ڈر کے مارے نہ تو کہیں ان کو ٹھکارہ مل رہا نہ ان کو کو راسن مل رہا جیسے جیسے صبح میں نے ڈی سی آفیس کے سامنے تیس پیتیس مزدور وہاں درنا دے بیٹھے تھے وہاں ہی سو رہے تھے ان کو کھانے کے لیے ہاں لے کے آیا بڑی مشکل سے شہرم کو پترگار شاتیوں کے مادم سے آج رن بے شرم پھوچانے کا کام کیا اکیسوں کو آج بھی گیارہ ہمارے پاس کے نام محمد دے پردیش کے ہیں وہ یہی رام باگ میں رکے ہوئے ہیں نہ ان کو لینے کو تیار اسی طریقے سے سام کو ایک لڑکی ایک بچہ اور ایک اس کے بزرگ ماں باپ ان کو گاڑی بٹھا کے لے گیا انہوں نے کہا یہ ہمارے سات و بیس ہو رہے ہیں ہم چندہ بات سے چل کے آئے ہیں ہم سرسو کاٹنے آئے تھے اور انہوں نے سرسو کاٹنے کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ یہاں سے جائیے آپ کا رہنے کا کوئی کام نہیں ہے یہ پیدل چلے تھے بارہ بجے تھکے ہوئے تھے ہم نے اپنے رام باگ کی گاڑی بیجی یہاں پہ کہنا ہم ان کو سارا دیا اور یہ سارا سارا پریوار یہاں کٹھا ہوگے ان کا ابھی رات کو دس بجے ہم نے کھانا بنوایا اگر پرساسن ان کی جگہ نہیں بنایا گا تو ہم کم سے پرساسن سے یہ نویدن کرنا چاہ رہے ہیں کہ ان میں لیڈیز زیادہ ہیں کم سے کم لیڈیز پولیس ہونی چاہیے اور ان کی سرخصہ کا انجام یہاں بھی ہونا چاہیے ہم کھانا کھلا دیں گے گدھے امنے مگا دیا روک بھی لیں گے لیکن یہ جمعہ باری پرساسن کی ہونی چاہیے ہماری نہیں ہونی چاہیے ابھی ڈی ایر او صاحب آئے ہوئے ہیں ڈی ایس پی آئے ہوئے ہیں ان کا کیا سمادان کرتا ہے ابھی تھوڑی دیر میں ان کا پتہ لگے گا لیکن ہمارا کام سے ان کو کھانا کھلانا کوئی نہیں ان کو کرا اگر بسیرہ دے گا تو یہاں پہ ہم کے لامر رہنے کا بھی ان کا کریں گے لیکن پرساسن کو سبھی ایسی پرساسی مزدروں کا کام کرنا چاہیے ان کو جنتارس ہوئی والان کی طرف سے بزن کروائے جا رہا ہے ان کی یہ تھا سمب پوری سائتہ کی جائے گی سر جس کا سی لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہ تو رہنے کے بار سائتہ ہیں ان کے پاس نہ پیانے بار سائتہ ہیں ابھی پرساسن لگا ہوا ہے ان کی مدد کے لئے ابھی پرساسن مدد کرے گا نہیں ابنیس کمار ہے ابنیس کمار پیڈی بی جی لے کے اور ہم یہاں آئے ہیں رام باغ میں ٹھہہ رہے ہیں یہاں کیا کرنے آیا ہے یہاں کام کرنے آیا تھے سرسوں کاٹ رہے تھے اور تو یہاں ڈر نہیں لگتا اور ہم یہاں سمسان گاٹ میں سوتے ہیں ہمیں نیند بھی نہیں آتی ہے رات میں ڈر لگتا ہے ڈر لگتا ہے کیا کریں مجھونی میں سوتے ہیں کوئی جانے کا پیروند نہیں ہے ہمارا تو کیا مانگا اب آپ ہمیں ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہمیں گھر بھیجا جائے کوئی پیروند کیا جائے کتنے لوگ ہو ابنیس ہم آٹھ لوگ ہیں جی موسیقی موسیقی موسیقی